السلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے فارغ آفیت سے ہوں گے جی الحمدر اللہ ہم بھی ٹھیک ہے لگ اللہ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں ہمیں محمد راکست آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیالا ایکم کو برس کر دیں تاکہ انہی والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کے کونٹ ستا رہے عزباللہ مشیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکتہ آج ہم ایک الگ سی ویڈیو بنانے لگے ہیں سب نے اس پر ویڈیو بنائی میں نے نئے ویڈیو بنائی میں بھی آج اپنی آڈینس کے سامنے یہ تو اسی بات رکھوں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں میرے ساتھ مل کے یہ جو بلال لائف ویڈ بلال آمنہ کا کچھر نہیں ہے لائف ویڈ آمنہ ہے ان کے بڑے کٹے کھلے ہوئے ہیں میں نے کہا یہ جو علی ویڈ کے ساتھ ساتھ کی ان کے درہ جو کٹے کھلے ہیں ان کو تھوڑا سا باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بھی سورا سا دیکھتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں میری آڈینس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو جب یہ لوگ اپنا سارا کچھ لے آتے آڈینس کے سامنے اپنا کٹھے چٹھے سارا کچھ کھول کے رکھ دیتے ہیں پھر جب ہماری آڈینس پہ بات کرتی ہے کمنٹ پہ بات ہوتی ہے یا ریاکشن پہ بات ہوتی ہے پھر ان کو اترا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری بات نہ کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں تو میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں آشہ نے کافی بہن کی تعریف کی ہے تو اس پہ لوگوں نے کچھ آگے کی تھی دیکھنے والے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بات کی تو آپس میں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب بھابیاں آ جاتی ہیں پھر بھابیاں اگر اسپیکٹ نہ دیں تو بھی بہنوں کا اور آپس میں زیادہ گھٹھا جھٹھا بن جاتا ہے جس طرح سے ان کی دو بہنیں تو اپنی امی کے پاس ہی رہتی ہیں ایک کا شاید گھر قراب ہوئے اور دوسری کی شادی نہیں ہوئی تو وہ ہر گھر کے اپنی معاملات ہوتے ہیں لیکن جب آپنا اپنا سب اچھے در لے کے آ جاتے ہیں دیکھنے والے کی مرضی ہے وہ پھر کیا کمنٹ کرتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں تو آج میں بات کروں گی سمینہ اور بلال کی مجھے بھی کافی تھوڑا سا نا ان کا دکھ ہو رہا تھا جب سمینہ جرمنی گئی ہے تو ادھر آمنہ نے افتاری کرائی ہے تو یہ سمینہ اپنی ازبڑ کو لے کے اپنی ماں کے کھر آ گئی ہے جب یہ گئی ہے تو بڑی شوکیاں مار مار کے تین لاکہ ٹکٹ جو میں نے چار لاکہ لیا یہ ہے وہ تو ظاہر ہے جب آمنہ جانا ہے تو پھر وہ چار لاکہ بھی آپ کو پانچ لاکہ بھی لینا پڑے تو آپ لیں گے کیونکہ آپ کو ادھر پر فائدہ نظر آ رہا ہوگا تو بلال نے اپنی بہنوں کو اس طرح اپنی زندگی سے نکالا مجھے کچھ حضم نہیں ہوا سارے رشتے کو لے کے چلنا چاہیے مجھے نہیں پتا کہ ان کے گھر کے اترے کیا معاملات ہیں مومنہ بھی تو چال رہی ہے پوری فیملی کو لے کے اچھی بہو ہے مجھے اس میں کچھ ایسا کچھ نظر نہیں آیا بلکہ بھائی جو جب اچھی ہوتے ہیں تو بیویوں کو اچھا ہونا پڑتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ ایسا کریں گے تو ہماری حضبان کا ہمارے ساتھ روئیہ خراب ہوگا تو یہ جو سمینہ بلال ہے ان کا کچھ اور ہی لگ رہا مجھے سسٹم اور وہ اپنی بیوی کی اتنی تعریف ہے اتنی رن مرید دی اتنی رن مرید دی میں تو حیران پریشان ہو گئی ہوں کہ مدرب کوئی وہ اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے کہ اگر وہ کہا کہ میری بہنیں خوبصورت نہیں ہیں تو بیوی میری بہت خوبصورت ہے وہ خودبے تو للا سائی ہے تو بیوی کی صحیح بات ہے وہ بیوی اتنی تعریفیں کرتی ہے اپنے حضبان کے اور مجھے اس کی اس لئے مہا کچھ بیویاں ہوتی ہیں وہ جان کے اپنے سوروں کو نکلنے ہی نہیں دیتی شوہر اتنا پیارا نہیں بھی لگتا تو بیوی کیا ہے ہمارے لیے سب کو چھوہر بات ہے کیا 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 ہے تو ان اپنے حال میں سے نکلنے ہی نہیں دیتی تو جب یہ عمرہ کرنے جا رہی تھی جب بھی کافی لوگ نے باتیں کی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ دوپٹہ نہیں کرتے تو یہ اتنام بولیٹی سمینہ یہ مرہ مہم ملہ ہے میری رب کا مہم ملہ ہے کسی کو کہتے کیا ضرورت ہے یہ وہ تو کافی جب یہ عمرہ کر کے بھی کیا ہے تو لوگ نے کہا آپ دوپٹے میں بہت خوبصورت ہے گریہ آپ اپنے سر سے دوپٹہ نہ ہوتا تو جنہوں کو عادت پڑھ چکیتے ہیں سب کچھ لوگوں کو دکھانے کی تو پھر وہ اندر نہیں رہ سکتی جب یہ جرمی جا رہتی ہے تو اس نے اتنے چھوٹے کپڑے اور ایک دوپٹہ میں تو اس کو لیری بولوں گی اس کو ایسے گلے میں ڈالا ہوتا تھا کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ دکھا رہے ہیں سب کو تو بہنے بھی کوئی اچھی نہیں ہیں وہ بھی عید کی رات روزے رکھیں انہیں روزے رکھیں انہیں روزے رکھیں روزے رکھیں بیوٹی پارل پہ جا کے تیار ہونے گئی ہیں پوری ننگی چٹی بغیر دوپٹوں کے یہ ساری آئیں ہیں اور کیا تم لوگوں کے روزے ہیں کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی کیا جب نماز پڑھنے لگے دوپٹہ لے لیا بعد میں اتار کے پینک دیا کیا مسلمان اور عورتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں بائن کی ملک والے لوگ کہتے ہوں گے کہ تم مسلمان عورتے ہو تو یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے میں نے بہت مس کیا اس نے میری چائے کو بہت مس کیا میں اس کے لیے چائے بناتا ہوں اور یہ میرے لیے پراتھا بنائے گی حالانکہ میں نے زیادہ مردوں کو دیکھا جب اپنے ماں کے ہاتھ کے کھانے کو مس کرتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ وہ شروع سے اپنے ماں کے ہاتھ کے کھانا کچھ شور میں نے دیکھتے ہیں ہماری بیوی کو کہتے ہیں ہماری ماں یا بین سے کھانا ہم نانا سیکھو تاکہ ان کو پتا ہمارا کیا ٹیسٹ ہے انہیں عادت ہوتی ہے اپنے میمہ کے ہاتھ کے کھانے ممہ ہوتا بھی ہے اب آپی ہمارے گھر تھی جب ہم لوگو بہوت ہرکی مرچ نہیں کھاتے ہم لوگ نورمل کھاتے ہیں اب آپی کی شادی تو جو میرے بہن نوئی ہے وہ تیز مرچ نہیں کھاتے وہ تیز مرچ نہیں کھاتے تو وہ خود وہاں پہ جا کے ان کی مدر سے اس نے چھکا ہے کافی چیزیں بلکل صحیح بات ہے ظاہر ہے ہر مردوں جو مرچن مردوں کو اپنی ماں کی رسپیکٹ ہوتی ہے بہنوں کی ہوتی تو وہ اپنے بیویوں کو بھی کہتے ایسا کھانا بناوتا ہے لیکن جی ادھر تو اُلٹی گنگا بیر یہ جی ادھر تو وہ سارا کچھ ہے اب میں وہ میری پراتھا بنائے گی اس کو پتا ہے لو جمع جمع آٹھ دن ہوئے مجھے لگتا ہے شادی کو دو سال تین سال ہوئے اگر تیری ماں کو پتا ہی ہے تجھے کیسا پراتھا پسانسا ہی ہے تیری ماں نے کہ مجھے لگتا کبھی ماں نے پراتھا بنایا ہی نہیں ہوگا اس بیٹے کے لیے جو اس بیٹے کو پتا ہی نہیں ہے تو بات پھر وہی آجائے گی جی فور اگزیمپل تو پاشا بلکہ ابھیرہ ماشاءاللہ سے اچھا بنا لیتی ہے تو پاشا کہتا ہے کہ میری ماما جو ہے میری ماما پراتھے بڑے اچھے بناتی ہے یا آلو بینگن کا سالن میرے گھر میں میری پوری فیملی کو بہت پسانتا ہے کہ ماری باجی آلو بینگن بہت مزے کے بناتی ہے باقی تو آپ کو پتا ہے سبجیل میں ہماری ماما کا ہمیں یخنی پلاؤ بہت پسانتا ہے تو قربانی جو دیا اس پہ زیادہ میری بچے کہتے ہیں آپ جی ہمیں یخنی بلاؤ بنا کے کھلائیں تو ماں کے ہاتھ کا اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں بیویاں بھی اچھا بناتی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ بیویاں کو بھول لیں لیکن نہیں اس طرح بلکل رن مریدی پہ آ جانا وہ جو بڑا بھائی ہے وہ بھی تو بہنوں کو لے کے چل رہا ہے جو علی ہے یا مومنہ ہے وہ بھی اپنی نندوں کے ساتھ اور پورے یہ میں نے تو اسے ہی دیکھا مومنہ کو ہی دیکھا ہے وہی بیچاری کچن میں اور اس بندی کی انہوں نے کہیں تعریف ہی نہیں کی کہ اب وہ اپنے صاحب سے بناتی میں اپنے صاحب سے بلال کو بنا کر کھلا ہوں گی وہاں بھائی وہاں اور اپنی جب ماں کے گھر جاتی ہے تو اس کا اتنا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی ویسے مومنہ نے بھی حدی کی ہے چل ماں درے لیے جو بھی جوڑا لے کے آئیے تو وہ جوڑا اچھا نہیں تھا تو وہ چاندر اوترات کو جوڑا لے کے لینے کے ہی ہے عید کے لئے یوٹیوب پہ آگئے اپنا صاحب کچھ کھول گئے یوٹیوب پہ رکھ دیا پیسہ کما رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے پیسہ جب ہوگا تو پھر اس ہی صاحب سے چلا جائے گا نہیں تو میں کہتی ہوں ماں بھاپ کے ہاتھ کی دیتوں ایک دس ربے کی بہت ویلی ہوتی تو ان لوگوں نے کمائیاں کرنا شروع کر دی ہیں ڈبل ڈبل بندے بھی بھی لے ہوکے بیٹھ گئے زیرہ وہ آتمی موبائل ہیں اور بیویوں سے کمائیاں کروائی جا رہی ہیں تو کسی پیسے کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہ گئی تو ویڈیوب تو میں نے کافی بنانی تھی جہاں جو ان لوگوں نے سو بندوں کے قرائی افتاری ہے تو بہنوں نے مل کے پانسو بندوں کے افتاری کرا دی ہے جی اببا جی کا ختم دلوایا جا رہا ہے تو آپ لوگ جب اپنا کھول کے دکھا دیتے ہیں تو پھر آپ کے اببا جان اور اممہ جان کی جو تربیت ہے تو ساری کچھ سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے آپ کی کیا تربیت کیا تو جی ملتے ہیں نیسلوڈے میں ہم نے بہت سرا کیا رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا پھر میں گواہ میں ساتھ ہوتے ہیں تو جی کھول کے کمینٹ کرنے اور بتانا ہے کہ میرا ریاکشن آپ کو کیسا لگا آگے اس کو لے کے چلتے تھوڑا سا ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو دیئے اللہ حافظ اللہ حافظ